کراچی سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ کراچی میں ایک 64 سالہ آدمی کو پشاپ کی رکاوٹ کا مسئلہ ہوا جس کے علاج کے لیے اس نے ایسی حرکت کر ڈالی کی کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق اس شخص نے اپنی پشاپ کی نالی میں بچھلی کی ایک تار داخل کر دی تاکہ پشاپ میں حائل رکاوٹ دور کر سکے مگر اس حرکت کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑ گیا ریپورٹ کے مطابق اس مریض کو کراچی کے عباسی شہید ہسپتال میں لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کے پشاپ کی نالی سے 18 سینٹی میٹر لمبی بچھلی کی تار نکالی اپنی نویت کا یہ عجیب واقعہ تی بھی جریدے یوریلوجی کے اس ریوارڈز میں ریپورٹ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ مریض نے ڈاکٹروں کو حقیقت نہیں بتائی تاہم جب ڈاکٹروں نے سکین کیا تو اس کے جسم میں تار کی موجودگی میں انکشاف ہوا یہ تار اس کے مساندہ پہنچ چکی تھی اس کے بعد جب ڈاکٹروں نے مریض سے اس حوالے سے پوچھا تو اس نے اطراف کر لیا کہ اس نے یہ تار اپنے جسم میں خود داخل کی تھی جو اندر پھنس گئی اس نے بتایا کہ پشاپ میں آنے والی رکاورٹ دور کرنے کے لیے اس نے یہ تار اپنے جسم میں داخل کی تھی موسیقی